مقبوزہ جمبو اور کشمیٹ میں نہتے کشمیریوں پر جو ظلم اور جبر بھارت نے روا رکھا ہے جدید دنیا میں اس کی مثال کہیں دکھائی نہیں دیتی پانچ اگز دو ہزار انیس کو بھارت نے مقبوزہ جمبو اور کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے خود اپنے ہی آئین سے نہ صرف انحراف کیا بلکہ بدترین ہڈھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وادی میں کرفیو لگا دیا اور انٹرنیٹ سمیت سوشل میڈیا پر مکمل پابندی آئیت کر دی آج بھی بھارت نے مقبوزہ جمبو کشمیر کی پوری ریاست کو جیل میں تبدیل کیا ہوا ہے ریاست کے شیرخار بچے بھوڑے مرد اور خواتین سب ہی بھارت کے بدترین مظالم پرداشت کر رہے ہیں دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں اس بدترین ریاستی دہشتگرتی پر چیخ رہی ہیں یورپی یونین کے عراقین بھی آواز بولند کر رہے ہیں دنیا کے تمام محذب و مالک بھی اس ظلم پر سراپہ احتجاج ہیں لیکن اس کے باوجود مقبوزہ کشمیر کے مسلمانوں پر بھارتی مظالم میں رتی بھر کمی نہیں آئی بلکہ آنے والے ہر روز ان میں اضافہ ہو رہا ہے کشمیر کا مسئلہ گزشتا سات دہائیوں سے سلامتی کانسل کی خراردادوں کے مطابق حل کا منتظر ہے اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود عالمی برادری کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی بھارت بڑی دھٹائی سے مقبوزہ جمعوں کشمیر کو اپنا اٹھو ٹنگ قرار دیتا ہے جسے دنیا نہ صرف متناسے تسلیم کرتی ہے بلکہ مانتی بھی ہے کہ اس پر بھارت کا غاسبانہ قبضہ ہے بھارت اگر حقیقت پر یہ سمجھتا ہے کہ مقبوزہ جمعوں کشمیر اس کا اٹھو ٹنگ ہے تو پھر اسے چاہیے کہ فوری طور پر سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل کرتے ہوئے مقبوزہ ریاست میں استسواہ برائے کرائے تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ بھارت کا دعویٰ کس حد تک سچ پر مبنی ہے بھارت مقبوزہ جمعوں کشمیر میں نہتے اور معصوم کشمیریوں پر بدترین ریاستی دہشتگردی کا مرتقب ہو رہا ہے مودی سرکار نے اپنے دور اقتدار میں کشمیری عوام پر ظلم کے جو پہاڑ توڑے ایک زی شعور انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا بھارت نے کشمیریوں پر ایسے ایسے مظالم کیے جنہیں قلم لکھنے سے قانصر ہے پیلٹ گنز کے بے دریغ استعمال سے سینکنوں کشمیری شہید اور ہزاروں بینائی سے محروم ہو گئے بھارت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشتگردی کا رنگ دے کر دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ کشمیریوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے انہیں ان کا حق کے خود ارادیت دلائیں کشمیر جنوبی ایشیا میں ایک ایسا سلکتا ہوا مسئلہ ہے جو عقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل طلب ہے ان قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا فیصلہ استسوا برائے سے ہونا ہے اور کشمیری عوام جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہی ان کے مستقبل کا تائیون ہوگا لیکن بھارت اپنی ہڈ تھرمی اور طاقت کے نشے میں مظلوم کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت مانگنے کی سزا دے رہا ہے قابض بھارتی افواج درنتوں کی طرح کشمیری نوجوانوں کا قتل عام کر رہی ہیں گزشتہ تین دہائیوں میں تقریباً ایک لاکھ کشمیری شہید ہو چکے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر جہنم زار بن چکی ہے یہاں روزانہ لاشیں گرتی ہیں گولیاں چلتی ہیں جنازے اٹھائے جاتے ہیں کبریں کھو دی جاتی ہیں کشمیر کی وادی شہدہ کے خون سے رنگین ہو چکی ہے دہشتگرتی کا الزام لگا کر عام راہگیروں اسکولوں اور کالجوں کے طلبہ طالبات پر بھی ظلم کی انتہا کی جاتی ہے اب تو کشمیریوں کی چوتھی نسل بھی اپنی جانوں کی قربانی دینے کے لیے سر پر کفن بان چکی ہے شہادت حاصل کرنے کے لیے کشمیری نوجوان ایک دوسرے پر سب قتلے نہ چاہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے بنیادی حق حق کے خود ارادیت سے روک نہیں سکتی جنوبی اشیاں میں عمل قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مقبوضہ جمعوں اور کشمیر میں فوری طور پر بھارتی مظالم بند کرائے جائیں اور رائے شماری کے انعقاد کے لیے عملی اقتامات کیے جائیں موسیقی